اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حروف شجریہ آپ کو میں پڑھا چکی ہوں ساتھ ماں مخرج بچوں نے سنا بھی دیئے وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالوں سے لگتی ہے جیم شین یا اسے کیا کہتے ہیں حروف شجریہ اب حروف حافیہ دود دود رسی سے زود بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ تر دود تاکہ سانی ہو زبان کی کروٹ آپ دیکھیں اس نے کروٹ کھائی جب بائیں طرف بالی اوپر کی پانچ داروں سے لگے تو وہاں سے دود تو ٹرائی کریں ورنہ پھر آپ سمپل دود کی آواز نکال لیں دود دود ٹھیک ہے اور پھر ہمارا آخری کا مخرج ہے لام نون را حروف ترفیہ اب آپ پیچھے کا کھولیں لیسن دیکھیں ترفیہ کس کو کہا گیا تھا میں نہیں بتاؤں گی اب آپ نے خود کر لیں زبان کی کروٹ کے آخری نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک دار اور دانتوں کے مسونوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے لام کی جگہ لیکن ایک دار کم ہو کر جب اوپر والے تین دانتوں کے مسونوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے لام نون ٹھیک ہے لام نون را اس کا آسان بھی طریقہ آپ کو بتا دوں گی اس سے بھی آسان اب اس کو یاد کریں پھر میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتا دوں گی السلام علیکم